جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیالکوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے میں آپ سے مخاطب ہوں میرا یہ پاکستان کا چھے روز کا دورہ جو ہے وقت تاہم کو پہنچ رہا ہے اور اب سیالکوٹ سے سیچرڈے اور سنڈے کی درمیانی رات یعنی اتوار کی صبح دو بجے یہ فلائٹ یہاں سے قطر ایرویز کی روانہ ہو رہی ہے اور اب ہم بالکل روانگی کے لیے تیار ہیں سیالکوٹ کا جو یہ ہوای اڈا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام وہ سہولتیں میسر ہیں جو صافروں کو ہونے چاہیے چھوٹی سی ڈیوٹی فری شاپ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دوسری دکانیں بھی ہیں آپ یہ میرے پسے منظر میں دیکھ پائیں گے مٹھائی کی دکان بھی ہے یہاں پہ نرالا سویٹ اگر آپ نے باہر سے نہ لی ہو کافی شاپ اور دوسری دکانیں ہیں اور یہ یہاں کا دیپارچر لونج ہے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں راملا بھی یہاں کا اچھا ہے کسی قسم کی مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور بڑی خوش کلکی سے لوگ پیش آئے ہیں یہ پاکستان کا دورہ سپیسیفکلی کیا ہوئے تھا کہ صدر پاکستان کی جانب سے میڈل آف ایکسیلنسی کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اس لیے مجھے صرف اچھے دن چار دن اسلام بات رہا ہوں دو دن سیالکوٹ تو اب جو ہے وہ سیالکوٹ سے واپسی کے لیے بلکل لکے آ رہے ہیں پھر خطر سے سٹاک ہوں تو پاکستان میں آدمی بے شک چند دن رہے یا زیادہ دن رہے جذبات آدمی کے جو ہے وہ غیرے ہوتے ہیں جہاں پہ آدمی پوری عمر عمر کا کافی سا گزارا ہو یا بچپن گزارا ہو تو وہ جادے آدمی یہاں سے ساتھ لے کے جاتا ہے اور جہاں رہتا ہے وہ بھی آدمی کا ظاہر ہے وہ وطن ہوتا ہے اس لیے میں اس کو دیارے غیر نہیں بلکہ وطن سانی کی حصیت سے کہتا ہوں تو اسلام آباد میں وہاں جو فیڈرل ٹیکس امرزبین ہے ڈاکٹر آسف علی جا ان سے ملاقات ہوئی میرے محترم دوست جو ٹیکس امرزبین کے ایڈوائزر رہے ہیں محمد صدیق صاحب جن سے پہلے سویڈن میں ملاقات ہوئی تھی وہ وہاں پہ تھے ان سے ملاقاتیں رہی اور ان کا بہت شکریہ انہوں نے میرے عزاز میں اسلام آباد کلب میں ایک بہت ہی شاندار زیافت کا احتمام کیا جس میں بڑے اہم لوگ جن میں چیئرمن نیشنل بک فانڈیشن راجہ مذر حمید صاحب تھے اس میں ہمارے سویڈن میں سابق سفیر تاریخ زمیر صاحب تھے اور بہت سے دوست تھے اور بڑی ایک اچھی محفل تھی صدیق صاحب نے وہاں پہ بڑا اچھا میرے ساتھ وہ وقت گزارا صدیق صاحب نے وہاں بڑی مہمان وازی کی اور انہی نے صدیق صاحب نے مینج کیا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے مرکت پہ حاضری دی پروین شاکر اور احمد فراز صاحب ان کی جو ہے وہ آخری ارامگاہ پہ جو ہے وہ فاتح خانی کرنے کا موقع ملا اس کے بعد جو سب سے بڑی تقریب تھی جس کے لئے میں آیا تھا میڈل آف ایکسیلینسی پرائیڈ آف پاکستان جو صدر پاکستان نے دو نومبر کو ہمیں عطا کیا اس میں تیس کے قریب لوگ تھے جو دنیا بار سے آئے تھے ان سے ملاقات ہوئیں امریکہ اسٹریلیا کینیڈا سپین یو اے ای اور وہ اسے ملکوں سے اور پھر ساتھ ہی جو لمز یونیورسٹی ہے انہوں نے منال ریسٹرنٹ میں ہمارے عزاز میں جو ہے وہ ایک اشائیہ دیا جس میں منال یونیورسٹی کے وائی شانسلر ڈاکٹر ارشل احمد اور باقی وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور پاکستان کی جو تعلیمی سرگرمی اس کے حوالے سے بڑی ہماری مفید گفتگو ہوئی اور اسے قبل اخوت کے چیرمن ڈاکٹر امجہ ساکب صاحب نے جو جتنے آوارڈیز تھے ان کے لیے ایک زہرانے کا احتمام وہاں کے میریٹ ہوتل میں کیا اس میں میرے دوست جناب ڈاکٹر کمال ناصر جو کے پی آرے کے ڈائریکٹر وہ بھی تشریف لائے مجھے اپنی دوست جناب راجہ جعوید اکبر صاحب کا شکریہ دا کرنا ہے جن کی مہمان وازی سے میں مستفید ہوا تو اس طرح سے یہ دورہ زیادہ تو میرا چار دن تو اسلام آباد میں ہی گزری اور دو دن میرے جو سیالکوٹ میں اپنے فیملی کے ساتھ گزری بہت مختصر وقت میں جو ہے وہ ان سے میں مل سکا تو پاکستان سے سینٹیمنٹس ظاہرے جب جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے وطن سے جا رہا ہے لیکن جہاں جا رہا ہے وہ بھی آدمی کا پھر وطن بن جاتا ہے وطن سانی ہوتا ہے وہاں بھی جو ہے وہ آدمی کو ایک خوشی اور فرحت ہوتی ہے کہ وہاں رہ کے اپنے لئے بھی وہاں بہت کچھ کار رہے ہیں اور پاکستان کے لئے بہت کچھ کار رہے ہیں جیسے اخوت کہتا ہے یا جیسے باقی جو اچھی ارجنالیزیشنز ہیں ریشنلی جو سکون نے بھی کو بہت فائدہ پہنچتا ہے تو بارال یہ جناب یہاں سے واپسی کا سفر جو ہے سٹاکم انٹرنیشنل ائرپورٹ سے شروع ہم دوہا جائیں گے اور پھر دوہا سے سٹاکم کے لئے روانہ ہوں گے اور یہ مینجر سے بتایا کہ یہ مجھے اچھا ائرپورٹ لگا ہے تمام سہولتیں موجود ہیں اور یہ پرائیوٹ سیکٹر میں بنا ہوا ائرپورٹ ہے اور جاتی دفعہ اگر لوگوں کو کچھ چیزیں چاہیئے تو یہاں سے لے سکتے ہیں صرف مجھے کتابوں کی دکان یہاں پہ نہیں ہیں راجہ مظر حمیس صاحب جو چیرمن نیشنل بک فانڈیشن ان سے گزارش کریں گے جیسے اکثر ائرپورٹس پہ جو کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں وہ اگر یہاں بھی ہو تو لوگ جاتے ہوئے چلے کچھ نہ کچھ علمی پیاس لے جائیں بارال باقی جیسے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی سی ڈیوٹی فری شاپ ہے وہاں سے اور باقی چیزیں لوگ جو ہے وہ خرید کے لے کے جا سکتے ہیں اپنا خیار کیلئے اور مجھے اجازت دیجئے باقی سکتے ہیں